اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سورہ کمر میں چاہ جگہ پہلا تبارک اللہ نے فرمایا ہے کہ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے ہے کوئی نصیت حاصل کرنے والا تو لوگوں آؤ اللہ کی طرف قرآن سمجھو قرآن سمجھاؤ اپنی اور دوسروں کی آخری بہتر بناؤ آج کے سبق میں جو سیاد ہمارے لیے ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے احتامات کے پابند رہیے اللہ کی رحمت کسی آن آپ کو تنہا نہیں چھوڑتی اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے آپ کو ڈھامپے رکھتی ہے اور دوسرے نمبر پہ کبھی بھی تکبر غرور گھومنڈ کو اپنے قریب نہ پھٹکنے دیجئے گا وگر نہ اللہ باہت سے عبرت بنا دیتے ہیں تو یہ دعا بسم اللہ ہی توقع تو اللہ پڑھ کے گھروں سے نکلا کریں سورة القصص چاتھ رکو کا آغاز آیت نمبر انتیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما قضا موسیٰ الاجل پس جب پوری کر لی موسیٰ علیہ السلام نے مدت وسارہ بی اہلی ہی اور لے کر چلے اپنے گھر والوں کو آنس من جانب طور نارا دیکھی انہوں نے پہاڑ کی جانب آگ قال لی اہلی ہم کثو کہنے لگے اپنے گھر والوں سے ٹھہرو انی آنستو نارا میں نے دیکھی ہے آگ لعلی آتیکم منہ بخبر تاکہ لاؤں آپ کے پاس کوئی خبر اس سے او جذوات من الناری یا آگ کا کوئی انگارا لعلکم تستالون تاکہ آپ اسے تاپ سکو فلما اطاہا پس جب وہ آئے یہاں نودیا من شاتی الواد الایمانی آواز دی ہم نے وادی کے دائیں کنارے سے فی البقعت المبارکتی من الشجراتی درخت کے بابرکت کی طعامیں این یا موسیٰ یہ کہ اے موسیٰ انی ان اللہ رب العالمین بے شک میں اللہ جہانوں کا پروردگار ہوں وَأَنْ أَلْقِ عَسَا کہیے کہ آپ پھینک دیجئے اپنا عَسَا فَلَمَّا رَآہا پس جب دیکھا اسے تَحْتَزُ وہ حرکت کر رہا تھا قَأَنَّهَا جَانُم جس طرح کوئی سانپ ہو وَلَّا مُدْبِرٌ پیچھے پلٹے پیٹھ پھیر کر وَلَمْ يُعَقِبُ اور مُڑ کے نہ دیکھا یا موسیٰ اقبل اے موسیٰ آگے بڑھئے وَلَا تَخَفْ دَرُوْمَتْ اِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ بے شک آپ امن والوں میں ہیں اس لوگ کے یادہ کفی جیبی کا اپنا ہاتھ اپنی جیب میں ڈال لیں تَخْرُجْ بَئِذَوَا مِنْ غَيْرِ سُوءٍ نکالیں گے وہ چمکتا ہوگا بغیر کسی تکلیف کے وَزْمُمْ اِلَئِكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّحْبِ اور مِلَالِ اپنی طرف اپنے دونوں بازو خوف سے بچنے کے لیے فَزَانِكَ بُرْحَانَانِ مِنْ رَبِّكَ پس یہ دو دلیلیں ہیں آپ کے پروردگار کی طرف سے اِلَا فِرْعَونَ وَمَالَائِهِ فِرْعَونَ اور اس کے سرداروں کی طرف اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں قَالَ مُوسَىٰ کہنے لگے رَبِّ اِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا میں نے ان میں سے ایک بندہ قتل کیا ہے فَاقَافَوَا يَبْتُولُونَ مجھے ڈر ہے وہ بھی مجھے قتل کریں گے وَاقِی حَارُونَ اور مِرَا بھائی حَارُونَ ہُوَا اَفْسَهُ مِنِّي لِسَانًا وہ زبان میں مجھ سے زیادہ فسی ہے فَاَرْسِلْهُمْ عَيَا رِدْقَئِنِ رِدْعَئِنُ صَدِّقُنِ بھیجئے اسے میرے ساتھ میرا مددگار بنا کے تاکہ میری تصدیق کریں اِنِّي اَقَافُوَا يَقَذِّبُونَ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے فرمایا ہم ضرور مضبوط کریں گے آپ کے بازو کو آپ کے بھائی کے ساتھ وَنَا جَعَلُوا لَكُمَا سُلْطَانًا اور بنا دیں گے آپ دونوں کے لئے غلبا فَلَا يَسْلُونَ إِلَيْكُمَا نہیں وہ پہنچ سکیں گے آپ دونوں کی طرف بِآیاتِنَا ہماری نشانیوں کے ساتھ اَنتُمَا آپ دونوں وَمَنِ اتَّبَعَكُمَ الْغَالِبُونَ اور جو آپ دونوں کی پیروی کرے وہ غالب ہیں فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآیَاتِنَا بَيِّنَاتٍ پس جب موسیٰ آئے ہماری واضح نشانیاں لے کر ان کے پاس قولو کہنے لگے مَا حَاذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْطَرٌ یہ تو ایک گھڑا ہوا جادو ہے وَمَا سَمِعْنَا بِهَاذَا فِي آبَائِنَ الْأَوَّلِينَ اور ہم نے نہیں سنا اپنے پہلے باپ دادوں میں کوئی ایسی بات وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّ اَعْلَمُ موسیٰ کہنے لگے بے شک میرے پروردگار جانتے ہیں بِمَنُ اس شخص کو جَا عَبِ الْحُدَى مِنْ عِنْدِی ہی جو اس کی طرف سے ہدایت لے کے آیا ہے وَمَنْ تَقُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ اور اسے بھی جس کے لیے ہے اچھے گھر کا انجام اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ بے شک وہ اطلاح ظالموں کو کامیاب نہیں کرتے وَقَالَ فِرْعَونُ فِرْعَونُ کہنے لگا یَا اَيُّهَا الْمَلَوْا مِرِ سَرْدَارُوْا مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَاہِ غَيْرِ میں نہیں جانتا کہ میرے سوا تمہارا کوئی معبود ہو فاؤ کد لی اور میرے لیے آگ جلاؤ یَا حَامَانُ اَا حَمَانُ عَلَبْتِينِ زمین یا مٹی پر فَجْعَلْ لِي سَرْحًا میرے لیے بناو ایک اونچی عمارت لَعَلِّ اَتْطَلِعُ الٰہِ مُوسَى تاکہ میں جھاک سکو موسیٰ کے معبود کی طرف وَإِنِّي لَأَذُنُّهُ مِنَ الْقَازِبِينَ اور بے شک میں گمان کرتا ہوں اسے جھوٹوں میں سے وَسْتَقْبَرَ بَدَا بَن بیٹھا ہوا وہ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْوْا اور اس کے لشکر زمین میں بغیر الحق کی بغیر حق کے وَذَنُّوا اَرْوْا گُمَان کرتے تھے اَنَّهُمْ اِلَيْنَا لَا يُرُجَعُونَ کہ وہ ہماری طرف نہیں لوٹیں گے فَآخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ ہم نے پکڑ لیا اسے اور اس کے لشکروں کو فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ ہم نے پھینک دیا انہیں سمندر میں فَانْظُرْ كَيْفَقَانَ عَاقِبَةُ الدْغَالِمِينَ دیکھیے کیسا انجام ہے ظالموں کا وَجَعَلْنَاهُمْ اَرْبَنَا دِیَا ہم نے ان کو اَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ پیشوا ان لوگوں کا جو بولاتے ہیں آگ کی طرف وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ اور قیامت کو وہ مدد نہیں کیے جائیں گے وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً اور ان کے پیچھے اس دنیا کی زندگی میں لعنت لگا دی وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوحِينَ اور قیامت والے دن وہ دفع کیے لوگوں میں ہوں گے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نبوت سے سرفراز ہونا پہلے اس کی تفصیلات گزر چکی ہیں آج بہت زیادہ اس کی تشریح اور تفسیر کی ضرورت نہیں اس لیے معمول سے کچھ آیات ہم نے سبق میں زیادہ شامل کی ہیں تاکہ آپ سلیس ترجمہ سمجھ سکیں اس کے تفسیر اور مفہوم وہ پہلے سورة طاہا میں اور ابھی حال ہی میں سورة النمد میں اس کی تفصیلات آپ کی قدمت میں میں ارد کر چکا ہوں سوال تو سورة القصص کے تناظر میں یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام مدین کیسے پہنچے وہ کلیر ہو چکا ہے دوسرا سوال تھا مدین سے مصر واپس آئے نبوت کیسے ملی اس کی تفصیلات پہلے ہم دونوں سورتوں میں توہا میں اور سورة النمد میں پڑ چکے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی یہاں سے شارٹ کٹ اشارتاً ان باتوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے اصل فرعون کی ہٹ درمی اور نافرمانی کا تذکرہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں فَلَمَّا قَضَوَا مُوسَ الْعَجَلَا موسیٰ علیہ السلام نے جب مدت پوری فرمالی وہ جو ان کے درمیان اور ان کے سسر محترم کے درمیان ایگریمنٹ ہوا تھا کہ آٹھ سال کے تو آپ پابند ہیں اگر دس سال کر دیں تو آپ کی محربانی تو موسیٰ علیہ السلام نے دس سال کی ہی مدت پوری فرمائی تھی وصارہ بھی اہلی ہی پھر اپنے بیوی کو لے کے چلے چونکہ مصر میں بھائی تھے بہنتی والدین تھے تو جی میں خیال آیا کہ نمبر ایک تو اپنے گھر والوں سے ملوں دس سال گزر چکے ہیں اور ان سیکنڈ یہ تھا کہ شاید اب لوگ وہ قتل کی واردت بھول چکے ہوں گے لہذا میں اپنے ہی ملک میں جا کے تو اتمنان سے زندگی بسر کروں چلتے ہوئے راستے میں دیکھا کہ آگ ہے پہاڑ کے اس جانب اپنی بیوی محترمہ کو کہنے چونکہ وہ کچھ ایسی حالت میں تھی کہ اللہ کی رحمت ہونے والی تھی اور ایسی کنڈیشن میں بالخصوص جب سفر ہو اور رات کا سما ہو تو پھر ایک عورت کو حرارت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے آپ یہاں بیٹھئے میں نے پہاڑ کے اس جانب آگ دیکھی ہے اور ظاہر ہے کہ اگر آگ وہاں موجود ہے تو وہاں کچھ عبادی بھی ہوگی آگ جلانے والے بھی ہوں گے یا کوئی نہ کوئی خبر ہوگی یا کچھ بھی نہ ہوا تو میں ایک انگارہ ضرور لے کے آؤں گا جزوہ کہتے ہیں لکڑی ایسی لکڑی کو جو ایک طرف سے پکڑی جائے اور دوسری طرف وہ جل رہی ہو کوئلے کا کام کر رہی ہے اس کو عربی میں جزوہ کہتے ہیں لکڑی کا ٹکرا میں آپ کے لئے کچھ انگارے لے کے آؤں گا تاکہ آپ ان کو تاپ لو سینک لو آپ کو کچھ حرارت پہنچے اور تکلیف میں کمی ہو فَلَمَّا عَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاتِهِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقَعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے سورہ نمل میں میں نے آپ کو وہ سارا منظر بیان کیا تھا کہ درخت ہے اور درخت میں آگ جل رہی ہے حالی امپوسیبل درخت میں آگ نہیں جلتی اور مزے کی بات یہ ہے کہ درخت میں جیسے جیسے آگ کا علاو روشن ہوتا ہے درخت کی ہری علی میں اضافہ ہو رہا ہے اس کے پتے چمک رہے ہیں آگ بھی جل رہی ہے اور پتے بھی ہرے بھرے اور شاداب ہیں موسیٰ علیہ السلام ابھی حیرانگی کے علم میں وہیں کھڑے ہیں تو آواز آئی اس بکع مبارکہ سے اَنیا موسیٰ اِنی اَنَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ موسیٰ میں اللہ ہوں جو جہانوں کا پروردگار ہوں اللہ قرآن کریم میں میرا خیال ہے نو سو ستر کے قریب اس میں ذات استعمال ہوا ہے لفظِ اَبْدَوْح لیکن یہ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام والا تذکرہ ہے یہاں پہ کچھ لمحوں کے لیے یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہم حقیقت کی دنیا میں چلے جاتے ہیں کہ وہ سما آنکھوں کے سامنے سارے کی ساری منظر کشی ہوتی ہے کہ وہ کیسا پیارا منظر ہوگا جب موسیٰ علیہ السلام کو لفظِ اللہ کی صدا سنائیت ہو بھی اور بالخصوص دیکھئے میں اللہ پڑھوں آپ کو سکون ملتا ہے آپ پڑھیں مجھے سکون ملے گا ہم ایک دوسرے کے سامنے اس میں ذات کو پڑھیں دل ایک دفعہ دھڑک جاتا ہے تو جب اس میں ذات خود مالک الملک کی طرف سے ادا کیا گیا ہوگا انی احمد اللہ میں اللہ ہوں رب العالمین دو صفات کا تذکرہ یہاں پہ میں اللہ ہوں اس میں ذات بھی اور رب العالمین میں جہانوں کا پروردگار بھی ہوں یعنی وہ تمام اوصاف اور خصائص جو اللہ سبحانہ وتعالی کے ہیں وہ لفظِ رب میں استعمال ہو جاتے ہیں سورہ نمل میں بھی آپ پڑھ کے ہیں انی ان اللہ العزید الحکیم وہاں پہ دو صفاتی اسماء مبارکہ بھی شامل کر دیئے گئے میں اللہ ہوں جو غالب بھی ہوں حکمت والا بھی ہوں سبحان اللہ جب یہ آواز آئی تو پھر اگلی آواز وَأَنْ أَلْقِيَا سَا سورَتْوَا ہمیں فرمایتا فَقْلَا نَعْلِقْ اپنے جوتے پیچھے اتار دیجئے اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ تُوَا آپ کو نہیں معلوم وہاں بڑی بابرکت وادی میں داخل ہو چکے ہیں یہاں پہ اس بات کو مقتصر کر دیا گیا چونکہ وہ پہلے ہم پڑ چکے ہیں یہاں پہ پھر ڈائریکٹ فرمائے وَأَنْ أَلْقِيَا سَا اللہ تعالیٰ کی طرح سے آبادہ یہ ہاتھ میں کہہ یہ آسا ہے پھینک دو زمین پہ فَلَمَّا رَاهَتَحَ تَزُو جب موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا تو وہ وائر بریٹ ہو رہا تھا حرکت کر رہا تھا کیسے حرکت کر رہا تھا کہ اَنَّهَ جَان جان عربی میں کہتے ہیں بہت بڑے اینہ کونڈا کو بہت بڑے اصدہا کو جان بولا جاتا ہے وہ بہت بڑے ساکھ کی طرح حرکت کر رہا تھا اللہ اکبر قبیرہ وَلَّا مُدْوِرًا وَلَمْ يُعَاقِبْ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس تنہائی میں ایک تو پہلے ہی کفیت ایسی تھی اس روحانی محول میں دوسرا جب اچانک سے اتنا بڑا اصدہا دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے کے طرف دوڑ لگا دی وَلَمْ يَعَاقِبْ مُڑ کے نہیں دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے اب دوبارہ آواز آ رہی ہے یہاں پہ اس مضمون کا اضافہ ہے دوبارہ پیچھے سے آواز آ رہی ہے یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام پھر ٹٹا گئے رک گئے وہ اللہ کی آواز میں ایک حیبت ایسی ہے حکم ایسا ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں پھر ٹٹا کے فرمائے اقبل آگے بڑھئے قرآن کریم کے ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ٹٹا کے دوڑنا بند کر دیا اب اللہ کی آواز ایسی حکم والی آواز تھی دوڑنا بند کر دیا پھر دوسری آواز اقبل وہانے ٹیرے رہی ہے دوبارہ آگے آئیے وَلَا تَقَفْ اور دریے مَت اِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ آپ امن والوں میں ہیں یعنی امن پانے والوں میں ہیں کچھ حاصلہ نبی اللہ کا بولند ہوا اللہ کریم کی آواز کو سنتے ہیں حکم کو سنتے ہیں اللہ کریم فرماتا ہے اس لوگ کی ادھا کافی جئی بھی کا یوں کر کے اپنا ہاتھ اپنی جیب میں ڈالی یہ جب موسیٰ علیہ السلام نے جیب میں ڈالا تَقْرُجْ بَيْضَا مِنْ غَيْرِ سُوْا بغیر کسی تکلیف کے وہ ہاتھ انرجی سیور کی طرح روشن تھا بلب کی طرح چمک رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کا یہ ایک موجزہ اللہ کی طرف سے ایک وہ ساپ والا موجزہ ایک یہ موجزہ عطا کیا گیا پھر آگے فرمائے وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّحْبِ خوف سے بچنے کے لیے اپنے دونوں بازو اپنی طرف میں لالیجئے یہ دیکھیں یہ ایک طریقہ ہوتا ہے ہمارا اور اہلِ علم کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی مجلس جہاں پہ آپ کو کوئی ڈر ہو خوف ہو وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ سنت اپنا لی یا کریمہ کریم ضرور رحمت فرمائیں گے یہ ہمارے استاذ حافظ عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ تعالی نوور اللہ حمر قدو اللہ انتے کروڑ و رحمتیں فرمائے وہ بھی تفسیر پڑھاتے ہوئے یہ ضرور یاد آوری کرواتے تھے کہ بعض وقت ہوتا ہے رشتہ داروں میں بیٹھے ہیں اور کسی کو شو نہیں ہونے دے رہے کہ ہم اس وقت گبراہت کا شکا رہی ہیں کسی ایسی مجلس میں ہیں کسی افیسر کے پاس ہیں تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام کو طریقہ اللہ تعالیٰ نے خوف سے بچنے کا بتایا نا وہ یہ ہے اور موسلی ویسے بھی ہماری فطرت میں شامل ہے کہ ہم کسی دکھ سے بچنے کے لیے سرتی سے بچنے کے لیے تھکاوٹ سے بچنے کے لیے بخار کی حالت میں بھی اکثر انسانیوں کر کے اپنے ہاتھ لپیٹ لیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ ہے تو اہلاللہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی موقع پہ آپ کو پریشانی ہو تو یوں کر کے اپنے ہاتھ بند کر لیا کریں اللہ کریم آپ کا خوف ختم فرما دیں گے تو یہاں پہ فرمایا وَلْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ یوں کر کے اپنے دونوں بازو اپنی طرف ملا لیجئے مِن الرحبی خوف سے بچنے کے لیے فَذَانِكَ بُرْحَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَونَ وَمَلَئِهِ فِرْعَونَ اور اس کے سرداروں کی طرف اللہ کی طرف سے آپ کو یہ دو موجزات نشانیاں دی جا رہی ہیں اِنَّهُمْ قَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ کیونکہ وہ ہمیشہ سے نافرمان لوگ ہیں اب حوصلہ پیدا ہو گیا جب ہم کلامی کا شرق ملا اور موسیٰ علیہ السلام کتنے خوش نصیب ہیں جن کی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کلام ہوتا رہا ہے ڈائریکٹ باقی امبیاء کی طرف حضرت جبریل پیغام لے کے آتے تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے گفتگو فرمایا کرتے تھے تو اب حوصلہ پیدا ہوا حمد تھوڑی سی بند گئی وہ خوف جاتا رہا تو میرا ایک تصور ہے کہ جو اللہ کا حکم تھا اس حکم کے مطابق یوں کر کے اپنے بازو ضرور حضرت نے باندے ہوں گے اور عرض کرتے ہوں گے ربی انی قتلت منہم نفسا اللہ آپ جانتے ہیں ان کا ایک بندہ مجھ سے قتل ہو گیا ہوا ہے مجھے اب ڈر یہ ہے میں جاتو رہا ہوں اس طرف مجھے ڈر یہ ہے کہ اب وہ بدلے میں مجھے قتل کر دیں گے وآقی حارون ہوا افسح منی لسالن میرے بائی حارون مجھ سے زیادہ فسیح ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی اور اس وجہ سے انہوں نے دعا بھی فرمائی کہ ربی شرح لی صدری ویسیر لی عمری وحلو الاقدتم من لسانی قوہ قولی اس کے مطالق وہ ایک روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ بچپن میں موسیٰ علیہ السلام نے یوں کر کے فیراؤن کی داڑی پکڑ لی تھی وہ پہلی ڈرہ ہوا تھا وہ بیوی کو کہنے لگا یہ وہی بچہ ہے جو میری سلطنت تباہ کرے گا تو بیوی کہنے لگی ماں بنی ہوئی تھی بھوم بولا بیٹا بنایا تھا پریشان ہو کہنے لگی آپ اہم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ بچہ ہے بچے پکڑ ہی لیتے ہیں داڑی تو کہنے لگا نہیں میں کسی طریقے آزماؤں گا تو اس نے کوئلہ جلتا ہوا رکھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اور ایک کوئی بھی دل لبانے والی چیز کوئی ہیرہ یا کوئی موتی رکھا تو کہنے لگا اگر تو اس بچے نے اسی ہیرے کی طرف گیا تو پھر میں سمجھ لوں گا کہ یہ وہی بچہ ہے تو مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت جبریل فوراں آئے اور موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے کوئلے کی طرف کر دیا بچپن کا عالم تھا کم سی نہیں تھی تو حضرت نے انجانے میں وہ کوئلہ پکڑ کے موں میں ڈال لیا تو فیرون کو تھوڑا سا ہاؤسلہ ہو گیا کہ نہیں خیر ہے یہ وہ بچہ نہیں ہے تو بعد مفسرین نے لکھا کہ اس وجہ سے بھی حضرت کی زبان میں لکنتی باقی واللہ اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں اتنا تو یہ کنفرم ہے کہ لکنت ضرور تھی زبان کھتاتی تھی آپ کی اچھے سے بات نہیں کر پاتے تھے آگے چل کے سورہ زخروف میں بھی ہم پڑھیں گے فیرون نے بقیدہ تانہ مارا تھا کہ تو تو اچھی طریقے سے بات نہیں سمجھا سکتا تو کیا بات کرنے ہمارے پاس آئے تو حضرت ارد کر رہے ہیں اللہ میرے بھائی حارون ہے مجھ سے ایک سال بڑے ہیں وہ مجھ سے زیادہ فسی ہیں انہیں میرا مددگار بنا کے بھیجیے تاکہ وہ میری تائید کریں میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ کائنات کے اندر کسی بھائی کا اپنے بھائی پہ اتنا احصار نہیں جتنا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا حضرت حارون پہ احصان ہے کہ اللہ سے سفارش کر کے اپنے بھائی کو نبی بنوا لیا تھا یہ بہت بڑی بات ہے دو بھائیوں کے پیار کی اللہ بھائیوں میں موسلی حسد شروع ہو جاتا ہے کہ جس رینک پہ میں ہوں دوسرا کوئی نہ آئے لیکن واحد موسیٰ ہے کہ اللہ نے نبوت دی تو عرض کر رہے ہیں یا اللہ میرے بھائی کو بھی نبوت دے دیں اسے بھی میرے ساتھ بجوا دیئے دیجئے تو احلاللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑا احصان ہے کائنات میں ایک بھائی کا بھائی کے اوپر کہ سفارش کر کے انہیں بھی نبوت لے کے دے رہے ہیں انہی آقا فوئی یو قذبون مجھے ڈر ہے وہ کہیں مجھے جھٹلا نہ دیں گے پالسانہ شد دعا دودہ کا سین یہاں پہ تاقید کے لیے آئی ہے ہم ضرور مضبوط کریں گے تیرے بازو کو بھی آقی کا تیرے بھائی کے ساتھ معلوم ہوا بھائی بھائی کا بازو ہوتا ہے اللہ کریم بھائیوں میں محبت الفت پیدا فرما دیں بھائیوں میں بھائی چارہ پیدا فرما دیں یہ فیل وقت ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں ہے تو یہ بڑی مشکل بات بھائیوں بھائیوں میں اختلافات کی دیواریں کڑی ہیں تنازعات کی دیواریں کڑی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آپ کے بھائی کے ساتھ آپ کے بازو کو مضبوط فرما دیں گے وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلطَانًا ہم آپ دونوں کے لئے غلبہ لکھ دیں گے فَلَا يَسْلُونَ إِلَيْكُمَا آپ پریشان نہ ہو فیرعون اور اس کے لشکر جو مردی کر لیں وہ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے بِآیَاتِنَا ہماری نشانیوں کے ساتھ انتما آپ دونوں بھی وَمَنِتَّبَعَكُمَا الغَالِبُونَ اور جو آپ کی پیروی کرے گا وہ غالب آکے رہیں گے فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَى بِآیَاتِنَا وَيِّنَاتٍ جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے واضح نشانیاں موجزات لے کے آئے قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُخْطَرٌ کہنے لگا یہ تو گھڑا ہوا جھوٹ ہے وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ہم نے اپنے باپ دادہ سے ایسی کوئی بات نہیں سنی جو موسیٰ آکے ہمیں سنا رہے ہیں وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْحُدَى مِنْ عِنْدِهِ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں کیوں اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ بولوں گا اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہدایت لے کے کون آیا وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَعْقِبَةُ الدَّارِ اور اللہ جانتے ہیں کہ کون شخص ہے خوش نطیب جس کے لئے آخرت کا اچھا گھر ہے دعا کیجئے اللہ ہمیں بھی آخرت کا اچھا گھر نتیب فرما دے اللہ آخرت میں ہمارے لئے اچھا سا مکان نتیب فرما دے قرآنِ قریم پڑھتے ہیں اس کی بدولت ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال کرتے ہیں اللہ دنیا تو رو دو کے کٹ جائے گی ہمارے لئے آخرت میں بڑی بہترین میزبانی اور مہمانی فرما دیجئے گا فرمایا کہ اللہ جانتے ہیں آخرت کا اچھا گھر کس کا ہے انہو لا يفلح الظالمون اللہ ظالموں کو فلا کامیابی نہیں دیتے وقال فرعون نئی جو بات ہے وہ یہاں پہ باقی واقعہ میں نے بھی اختصار کے ساتھ عرض کر دیا جلدی جلدی کہ یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں تفصیلات نئی بات جو ہے وہ کیا ہے وقال فرعون فرعون کہنے لگا یا ایوہ الملعو اے میرے سردارو میں نہیں جانتا کہ میرے سوا تو مہارا کوئی معبود ہوگا میرے سوا تو مہارا کوئی معبود ہوگا شاہ عبدالقادر دلوی رحمہ اللہ نے جو سب سے پہلے برسغیر میں ترجمہ کیا قرآن کریم کا انہوں نے یہاں پہ الہ کا ترجمہ حاکم کیا ہے الہ کا ویسے ترجمہ معبود ہے انہوں نے حاکم کیا ہے تو وہ پھر تھوڑی سی توجہ کریں تو معلوم ہوتا ہے چونکہ یہ فرعون اپنے لوگوں سے کہہ رہا تھا اور فرعون بزاتے خود بھی معبودوں کو پوجھتا تھا اس نے اپنے لیے بھی رب رکھے ہوئے تھے اس مناسبت سے اس نے کہا تھا کہ میں تمہارا حاکم ہوں مطلب کیا کہ اختیارات میرے ہیں باقی میں بھی کسی اور کی بھی عبادت کرتا ہوں تو اس لیے شاہ عبدالقادر دلوی رحمہ اللہ نے بڑی گہرائی میں جاتی یہاں پہ لفظ الہ کا ترجمہ حاکم کر دیا ہوگا فعوقد لی یا حامان حامان اس کا پرائی منسٹر تھا وزیر آدم تھا اس کا حامان سے کہا حامان میرے لیے آگ جلو علطینی زمین پر فجعلی سرحن میرے لیے کوئنچی عمارت بناو آگ جلانے کا کیا مطلب ہے پکی اینٹے بناو میرے لیے یہاں بڑی دلچسپ ایک بات ہے میرے لیے پکی اینٹے پہلے بٹھا لگاؤ میرے لیے وہاں اینٹے بناو اینٹوں کے بعد میرے لیے بیلڈنگ بناو مزے کی بات یہ ہے کہ فرعون یہ صرف گیدر بھبکی دکھا رہا تھا وگر نہ احرام مصر جیسے بڑے بڑے عجوبے آپ کے علم میں ہیں آج تک ان کا کوئی ثانی نہیں بنا سکا اور احرام مصر کے اندر جو پتھر استعمال ہوئے ہیں شاید میں نے پہلے بھی کسی موقع پر عرض کیا ہو یہ جتنا ہمارا ایک کمرہ ہوتا ہے اتنا اتنا ایک پتھر تھا تو جو مصری لوگ جن کی تقنیق اتنی تھی ٹیکنالوجی اتنی تھی ان کے مصری مزدور اتنے ماہر تھے اس فن کے کہ وہ پورے پورے کمرے جتنا پتھر اٹھا کہ اتنے بڑے احرام بنا سکتے تھے تو کیا وہ اس کے کہنے پر اونچی بلڈنگ نہیں بنا سکتے تھے یہ صرف قوم کو دھوکہ دے رہا تھا کہ پہلا میرے واسے پتھا لاؤ پھر اٹھا تاپو پکیاں اٹھا بننگیاں اس کے بعد ایک بلڈنگ بنے گی پھر میں اس کے اوپر جا کے دیکھوں گا اللہ ہے یا نہیں یعنی وقت گدارہ کر رہا تھا کہ جتنا وقت آگے چلے آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے روس نے بھی ایک ایسی گیدر بھگی روس والے چونکہ آپ کو پتہ ہے یہ کمیونس لوگ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے روس والے تو انہوں نے بھی ایک گیدر بھگی لگائی تھی انہوں نے اپنے ایک تیارہ چھوڑا تھا فیدا کے اندر جو تھوڑی اسی بھلندی پہ گیا کہنے لگے یہی لفظ انہوں نے روس والوں نے استعمال کی یہ شاید آپ تاریخ آپ پڑھتے ہوں دلچسپی ہو تو آپ کے اول میں ہوگا روس والوں نے بھی کہا تھا ہم نے اپنا تیارہ چھوڑے ہمیں تو کہیں مسلمانوں کا اللہ نظر نہیں آیا اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہی وہ سائنسی لوگ ہیں یہی وہ یورپین لوگ ہیں جنہوں نے وہ سارے ڈسٹینس ماپے ہوئے ہیں سورج ہماری زمین سے کتنا دور ہے فوراں کہیں گے جی آٹھ منٹ انیس سیکنڈ لگتے ہیں ہماری زمین اتنی دور ہے اور ابھی سورج کے آگے وہ سماک رامے نام کا بھی ایک ہے سورج ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے ایک سہیل نام کا سورج ہے وہ اس سے بھی کئی گناہ زیادہ بڑا ہے تو جب سیاروں کی بات وہ تو کھربوں کی بات کرتے ہیں عربوں کھربوں میلوں کی بات کرتے ہیں اور جب دنیا کو دھوکہ دینا تھا ہمارے اللہ جی کے متعلق پھر روس نے کہہ دیا یہ ہم نے تیارہ چھوڑے ہمیں تو اللہ کہیں نظر نہیں آیا تو یہ اثر میں یہ فراؤن کی سادش بھی یہی تھی کہہ نے کہا میرے لئے یہ پہلے اینٹیں پکاؤ جب پکی اینٹیں بن جائیں پھر اس کے بعد ایک محل بناو محل بن جائیں اس کے اوپر میں چڑھوں گا لعلی اطولیو الہ الہ موسیٰ پھر میں جھانکوں گا کہ موسیٰ کا رب ہے یا نہیں وَإِنِّي لَا ذُنُّهُ مِنَ الْقَاذِبِينَ نعوذ باللہ کوئی تکبر میں غرور میں اتنا بھی برباد نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا منکر ہو جائے اس بدبخت نے یہ لفظ بولے تھے کہ میں گمان کرتا ہوں کہ اللہ جوٹ کے سوا کچھ نہیں نعوذ باللہ پھر اس کا حشر کیا ہوا یہ آئندہ آیات میں ہم پڑھ رہے ہیں وَسْتَقْبَرَا وہ بڑا بن بیٹھا تھا وہ تو بڑا بنا اس کے وزیر مشیر چمچے جو تھے وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے وہ زمین میں تو قبر اور گمانڈ اور غرور کرتے تھے اللہ اکبر قبیرہ وَذَنُّوا أَنَّهُمِ لَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ فیراؤن کو یہ جرت ہوئی کہ اس نے کہہ دیا اللہ جوٹ کے سوا کچھ نہیں یہ جرت کیوں ہوئی وہ سمجھتا تھا کہ میں زمین میں آگیا ہوں میں اپنی مرضی سے حکومت کروں گا مر جاؤں گا مٹی میں مٹی ہو جاؤں گا مجھے دوبارہ کس نے پوچھنا ہے فَاخَدْنَا خُوَ جُنُودُهُ پھر پکڑ لیا ہم نے اِنَّ بَتْشَ رُبِّكَ لَشَدِّ تیرے رب کی پکڑ بڑی سکتا ہے اللہ کریم فرماتا ہے جو اتنی زبان درازی کر رہا تھا ہمارے متعلق پھر پکڑ لیا ہم نے اب پکڑنے کا انداز کیا وہ سورہ یونس میں گیاروے پارے میں ہم تفصیلات پڑھ رہے ہیں کہ جب گوتے کھانے لگا ڈھپکیاں لینے لگا پھر کہنے لگا میں ہی مان لاتا ہوں اللہ تعالیٰ پہ اب ہی مان لاتا ہوں تو لکنیم حرماتے اب ہی مان لاتا ہے اب تو ہم تیرے بدن کو قیامت تک کے لیے باعث عبرت بنا دیں گے لہذا ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا فَنَبَضْنَا هُمْ فِلْيَمْمِ ہم نے انہیں اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا فَنَذُرْ دیکھیے فَنَذُرْ دیکھیے کبھی موقع ملے زندگی میں تو مصر کا ایک ٹوور ضرور لگائیے گا اور مصر کا جو کیپیٹل سٹی ہے کہرہ اس کے اندر ایک میوزیم ہے اس میوزیم کے اندر فیراؤن کی لاش آج بھی پڑی ہے فَنَذُرْ دیکھیے اللہ کریم دعوت دے رہے ہیں ضرور دیکھنا فَنَذُرْ دیکھیے كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ہم نے جھٹلانے والوں کا کیا انجام کر دیا وَجَعَلْنَاهُمْ عَئِمَّةً يَدْعُونَ اِلَ النَّارِ ہم نے ان لوگوں کو آگ کی طرف بلانے والوں کا پیشوہ بنا دیا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ قیامت والے دن ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی وَأَتْبَعَنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنِيَا دعنتا دنیا میں دعنت ان فرعونیوں کا مقدر ہو گئی اب جو میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ زندگی میں کبھی چانس بنا تو مصر کا ایک وزٹ ضرور کیجئے گا تو ایمان سے بتائیے یہاں سے ایک بندہ ویزا لگوائے ٹکٹ خریدے تو وہ کیا فرعون کی لاش کو جا کے دے کے فاتحہ پڑے گا وہ لانت بھیجے گا کہ نہیں بھیجے گا ہم انٹرنیٹ پہ دیکھنا ہم کہتا ہے تو تھا لانتی جو ہمارے اللہ کا انکار کرتا تھا تو جب ریل میں فرعون کی لاش کو ہم دیکھیں گے تو آپ کا کیا ہی میجن ہے کہ بندہ اس کے لیے کوئی خیر کے کلمات بولے گا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کافر بھی اس کی لاش کو دیکھ کے کوئی خیر کے کلمے بولتا ہوگا کہ ہاں جی یہ بہت بڑا ہمارا مابود تھا رب العالیٰ کہنے والا تھا اپنے آپ کو نہیں یہ اللہ کریم کا وعدہ ہے کہ ہم نے ان کے پیچھے دنیا کے زندگی میں لانت لگا دی جو فرعون کی ممی کو فرعون کی لاش کو دیکھتا ہے وہ لانت نہیں ڈالتا ہے جا بدبخت تیری اکڑ نے تجھ کو ڈبو دیا وَيَوْمَ الْقِيَامَتِهُمْ مِّنَ الْمَقْبُوحِينَ قیامت والے دن یہ جو دفعہ دور ہوئے لوگ ہوں گے ان میں ان کو شامل کر دیا جائے گا اس دعا کے ساتھ آج کا سبق ہم مکمل کرتے ہیں تفسیر بننے کی توفیق نصیب فرمائے تو دعا ہے اللہ کریم قرآن کریم پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کی خروبراتات ہم پر ہمارے اہل خانہ کاروبار اور دیگر معاملات پر وارد فرما دیں ہمیں شرع شیطان شرع انسان بالخصوص اپنے نفس کی شرارتوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دیں ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنی صبحوں کا آغاز فہم القرآن جیسے عظیم عمل سے کرتے ہیں اس کے بدولت اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دن کے باقی معاملات میں اور ہمارے گھروں میں برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرما دیں ہم بھی دعا کرتے ہیں جو ڈیوٹیوں کے لیے گھروں سے نکلنے والے ہیں میرے اللہ کریم خیر و آفیہ سے منزل مقصود تک پہنچائے اور سلامتی سے شام اپنے بیوی بچوں میں آنا نصیب فرما دیں جو برون ممالک میں ہمارے فہم القرآن کلاس کا حصہ ہے ہمارے ان تمام بہن بھائیوں کے اللہ تعالیٰ نیک مرادیں پوری فرمائیں آسانیہ نصیب فرمائیں ان کے شرم و حیاء ایمان کی مال اور جان کی حفاظت فرمائیں اور دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ آجلہ نافعہ نصیب فرما کے ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما یہ تھے محترم محمد سلیمان شاکر صاحب جو فہم قرآن کلاس کا لیکچر دے رہے تھے جسے ویڈیو کی صورت میں یوٹیوب چینل دنیا و دین پر محفظ کیا گیا ہے قرآن مجید نماز اور مسنون اذکار سمجھ کر پڑھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآدی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں دوسروں کو بھی دعوت دیں اللہ تعالیٰ ہم ساتھ کی دنیا و آفرت اچھی کریں قرآن سمجھنے کے لیے دینی سوالات کے فری جوابات کے لیے گروپس مسائل دین اور مدینہ میمبر بڑھنے کے لیے ڈبل زیرو نائن ٹو تھری وان سکس سیون نائن ایٹ تھری فائف سیون فائف ڈبل زیرو نائن ٹو ڈبل تھری فائف ٹو فائف ٹو زیرو ٹو زیرو سیون